ہلو رام رام میرے پیرے ساتھیوں ہماری اس نئے بلوگ میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آپ سب کیسے ہیں آسار امید کرتے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے بھائی اب دوپار کے بجرہ ایک آج ہم لیٹ گھرہ نکالے آئے گھاڑی ابھی گھاڑی شٹارٹ کی ہیں ابھی پٹرول پہ لگی نہیں اس لیے کہ شٹارٹ کرے کھڑے تو ہم نے کہا چلو ویڈیو ہی سوٹ کر لیے جائے بھائی یہ دکھو ریڈنگ بھی جیرو کر دیئی ہیں بارہ بچ کے چالیس منٹ آج لیٹ اب بھائی سینجی لگ گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے تھوڑا سا چل جانے دیں تو بھائی آج لیٹ اس لیے نکلنا ہے کیونکہ ہم آئے تھے رات میں ہم کو دو بچ گیاں رکھانے میں تو نیند بہت زیادہ لگی تھی تھکے بہت زیادہ تھے نہائے دوئے تھے نہیں الہابت گئے تھے فس گئے تھے بھائی کل واپس آئے ہیں تو بھائی سو رہے تھے آرام سے نہاں کھا پی کے آرام سے نکلے ہیں اب سارا دن گاڑی چلائیں گے آج بھائی گاڑی بھی ہماری دیکھو بہت گندی ہے ہم سیدھر گلاس شریف دکھاتے ہیں بھائی یہ دیکھو بہت بھینکر طریقے سے گندی ہے اور ڈیکس بورٹ تو بھی دھول دھول ہے تھوڑی سی تو بھی جا کے کیا ہے نا اس کو ہم ساپ کرائیں گے تو ہمارا گہرے جو بھائی ادھر بھائی کی گاڑی کھڑی ہوتی ادھر ہماری گاڑی کھڑی ہوتی دیکھو ٹین سیٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے اور وہ پیچھے ہمارا وہ گھر ہے اور یہ بغل میں یہ مندر ہے بھائی یہ سامنے مندریو گیٹ ہے یہ بھائی کنوہ ہے کانڈر پہ جہاں بورٹ لگا ہوا ہے اور والا ہمارا گھر ہے ابھی ٹھیک سے گھر نہیں دکھ رہا ہے یہ ٹین کا سیٹ پڑا ہوا ہے اس لیے پورا بیو اس طرح نہیں آ رہا ہے تو بھائی یہاں سے نکل کے چلتے ہیں گاڑی دھلوائیں گے اور ڈیوٹی آن ہے ہماری کوئی ڈیوٹی آئے گی تو بتائیں گے اور کریں گے کام اور جو بھی آرننگ ہوتی پوری ڈیٹل ملے گے آپ کو اسی بلوگ میں تو کہیں مت جائیے گا بنے رہیے گا ہمارے ویڈیو میں کل کا بھی ویڈیو بھائی نہیں بن پایا ہے اور جو آج ہم نے ویڈیو ڈالی ہے بھائی وہ پرسوں کا ویڈیو ہے کیونکہ علاوہ سے گھر آنے پایا تھے اس لیے ویڈیو ڈال نہیں پایا ڈال کے ہمیں ڈالنا آتا ہے سچائی تو یہ ہے ہم تھوڑا سا پڑھا ہی لکھے کم ہیں ہم نے کوسز بھی نہیں کی تو اپنا ایڈیٹنگ وغیرہ ہمارا بچہ کرتا ہے لکھا ہمارا اور وہ تھا گھر پہ موبائل اتنے زیادہ ہیں نہیں جو واتس اپ پہ ویڈیو بھیج دیتے دونوں موبائل تو ہم ہی لے کے جاتے ہیں تو بھائی ایڈیٹنگ وغیرہ ہون نہیں پائی تھی یہ جو بیک کیمرہ کا ایک دم کلیر ہمارا کیمرہ چلتا ہے بھائی پیچھلے لی گاڑی سے اچھا ہے ہسرا لی گاڑی کا تو بھائی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنہ ہی پاتے ہیں تو گیا تھا وہ جو ہے جب ہم واپس آئیں تو جو ہے ڈالی بچے نے ویڈیو آج اپلوٹ کیے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گی اب آج والی ویڈیو کل آئے گی اب جب بنا کے جائیں گے سام کو تو رات میں ایڈیٹنگ کرے گا یا سو جائے گا ہم جی سے زیادہ ہوگی زیادہ رات میں پہنچے ہیں تو سو گیا ہوگا سو جائے گا تو پھر صبح اٹھ کے جلدی سے کرے گا تو کچھ اس طرح کا بھائی حساب کتاب چلتا رہیتا ہے تو بھائی یہ گاؤں سے سیدھا نکلتے ہیں دیکھو گاؤں کا اپنا view تھوڑا سے دکھا دیں بھائی آپ لوگوں کو یہ کچھ اس طرح کا بھائی تو پھٹا بٹ چلتے ہیں سائر کی طرف اور پھر بتاتے ہیں آپ کو نہیں نہیں بہت بڑھیاں بہت بڑھیاں بڑھیاں دھولی تم نے سمجھو بس نکلوا دے گاڑی اٹھو بھائی چابی لیا اندر رکھی ہوئے گی بھائی ایک پاس ہوئے گی چابی لیاو بڑھیاں پیپر آگے پیچھے ست جگہ ڈال دی ہیں پیپر بنچے نے اور گاڑی خیر بڑھیاں دھولی ہے اور پولیس بھی لگا دی تو اب دیکھتے ہیں بھائی اپنا سارا سسٹم بٹھا لیں جیسا جو تھا یہ یہ یہاں پہ آئے گا یہ یہاں پہ آئے گا اس سارے چیزے گاڑی دھولواتے سمجھ اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ادھر دھول نہ ہو جائے تو بھائی بتا دیں گاڑی وغیرہ دھولوالی ہے اور کام کوئی اپنے پاس آیا نہیں ہے وہی کام جو کیے تھے وہی سو کر رہا ایک رائٹ جو لکھناوں سے ہم کانپول لے کے آئے ہوئے تھے ساڑھے پندرہ سو روپے رات کا کیونکہ اس میں ڈھائی سو روپے دینی بٹھتا ہے اور جو ہے ساڑھے روپے ڈرائیبر الائنس ہے یہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا ہے بھائی اور یہ بوکنگ رات کے بارہ بجے کمپلیٹ کرتے ہیں تو بھائی دوسرے دن میں جھڑتی ہے جیسے کہ بوکنگ تو کل کی تھی ساڑھے گیارہ جب پیکپ کیے تھے لیکن چھوڑے تھے آکے لگ بگ دیوڑ بجے اس بجے جو ہے بوکنگ آج میں کاؤنٹ ہوئی ہے چلو چلتے ہیں کچھ کھاتے ہیں چل کے یہ دوست کی گاڑی کھڑی ہے اب یہاں پہ چل کے کچھ کھاتے پیتے ہیں کام تو بھائی آیا نہیں ہے اور میچ بہت جبر جست چلا بھائی انڈیا اچھا کھیل لائی ہے حالانکہ روحی سرما سرما جی کے لونگ ڈے آؤٹ ہوئی گئے ہیں اور ابھی کیاپ ڈیٹ ہے کچھ پتا نہیں ہے اب اندر جا کے جو ہے دیکھتے ہیں جا کے بھائی کہ کیا پروسس چلنا ہے میچ کا اور ہمارے دوستوں کا تو یہاں پہ اترتے ہیں چلتے ہیں دب برگر پوائنٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد تو بھائی آب جا رہا ہے سیدھا ناستاستا ہو چکا ہے بھائیوں نے کولڈنگ پھلا ہی برگر کھلایا بھائی اب جا رہا ہے ایک بوکنگ ہے اس کو فائنل کرنے جا رہا ہے اگر ریٹ اوٹ کر لے کہ ساری بات ہو گئی بھائی تو پھر صحیح ہے اور نہیں پھر کوئی بات ہی نہیں کام تو ایسے بھی ایک دم ہے نہیں ہمارے ساتھی لوگ پیچھے کھڑے رتان اوربٹ کے پاس میں اور بس یہی سے کہ یہ اپارمنٹ ہے دومنٹی ہے اور دومنٹی ہے پیچھے رتان اوربٹ تھا اس طرح کہ بھائی اپارمنٹ ہے جہاں سے ہم لوگ کاموں ملتا رہیتا ہے پروپر جو ہے لیکن آج پتا نہیں کیوں ایک گاڑی دکھو یہ بھی کھڑی یہ گاڑیاں بھائی جگہ جگہ پہ کھڑی ہیں لیکن کام کسی کے پاس نہیں ہے اب دو دن تو ہمارے اچھے گئے کلو پرسوں لیکن آج کا دن پھر وہی خراب ملتا آپ دو دن تین دن پہلے خراب گئے تھے پھر دو دن اچھے گئے ہیں اور آج پھر ہمارا دن خراب گیا ہے تو کچھ ایسا ہی ہے حالانکہ ابھی زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے تین بجائے اور گاڑی بھی ہم نے زیادہ چلا ہی نہیں کیونکہ جہاں گئے تھے وہاں سے واپس آگئے یہ دیکھو بھائی تین بجائے ہوا ہے 9 کلوٹر بھی گاڑی چلی ہے سینجی بھائی کل کی ہے پیٹول تو ایک دم ہائی ہی نہیں بھائی ایک دم ختم ہے پیٹول لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ ہمارے اندرہ ٹکڑا بھائی اتنا لیکن بند نہیں پایا کبھی پتہ نہیں کیا کیسوز چلہ آئے پوری روڈ بن جاتی ہے لیکن اتنا یہ روڈ لوگ نہیں بناتے ہیں کیسوز چلہ آئے اس وجہ سے جو ہے بڑی دکھت ہوتی یہ دیکھو دھوڑ اُلوڑ رہی ہے بھائی باریس ہوتی تو یہاں پانی بھر جاتا ہے ایک ایک دو دو پھوٹ گاڑی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ ایسا ہے بھائی جس سے ہمیں بات کرنے جانا وہ بھائی رہیتا ہے اس لیے گنج میں اب دیکھتے ہیں ابھی ترند کی بوکنگ ہے کسی اور دن کی بوکنگ ہے آؤٹسٹیش ٹیسن کی ہم نے باہر جانا انہوں نے ڈیٹیل پوچھ رہے تو بولے نہیں بھائی ڈیٹیل فون پہ مت پوچھے آپ آ جائیے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں جاننے پہ چاننے والے بولے اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی اور بات چیت بھی ہو جائے گی تو ہم نے کہا چلو صحیح ہے تین بجی رہے کام آیا نہیں ہے ساکت انہیں سے کچھ بات بھائی بن جائے تو جا کے بات کرتے ہیں اور جو بھی بات ہوتی ہے بتاتے پھر آپ لوگوں کو ٹھیک ہے بھائیہ پانی پوری وادے اپنے کھڑے ہیں ہاں تو بھائیہ ہم ہیں اسری گنج میں اسری گنج میں رہون بھائی صاحب نے بھائی صاحب نے بھولایا تھا لیکن بھائی وہ کافی آگے کی ڈیٹ ہے اسی مہینے کی 26 تاریک کو برات میں جانا ہے تو ہم نے کہا بھائی صاحب پہلے بتائیتے یار ڈیٹ وہ تو فون تو بھی بات ہو جاتی پیسے بتا دیتے تم سے ملنا تیار اس لئے ہم نے بھولایا بھی بیانہ دیرے لیکن ہم نے بیانہ نہیں ہم نے چلو کوئی بات نہیں گھر کی بات ہے تو بھائی بات چیت ہو چکی یہ رہو سے بھائیہ سمجھ سے آ جانا برات میں چلنا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی آ جائیں گے تو اس سے بات چیت ہو کہ ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ یہ بجنے والے ہیں نہیں ملی ہے کوئی بوکنگ بجی نہیں ہے تو اب کیا بجائے گی جاتے ہیں دیکھتے ہیں جا کے میچ لیتے ہیں آنند جیسا ہوتا ہے بتاتے ہیں بھائی آپ کو تو آج کے بلوگ میں آپ نے دیکھا وہی پندرہ ساڑھے پندرہ سو کی جو رات میں بوکنگ کیے تھے وہی ہوئی ہے اس میں سے چار پانس روپے خرچہ نکال دو آج کی بچہ تپنی ایک ہجار ہوئی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ میں تب تب سبی بھائیوں کو رام رام گوڈ نائٹ صبح راتری ویست رہے مس رہے ہستے رہے کھل کھلاتے رہے اوکے بائی